سٹوڈنٹس آپ لوگ کا میٹرک کا ریزالٹ آ چکا ہے اب آپ لوگوں کو ایک پریشانی ہے کہ اگر آپ لوگ کے نمبر صحیح نہیں ہے تو آپ لوگ کے مائنڈ میں کویسٹن ہوتا ہے کہ بھی کیوں نہ ہم اپنے بورڈز کو جو ہے نا ری چیکنگ کی اپلیکیشن دے اور اپنے بورڈز کو جو ہے نا ری چیکنگ کروائیں جا کر اور پتہ کریں کہ ہمارے پیپر جو ہے نا صحیح طریقے سے چیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ کو بتا دوں اگر آپ ری چ چیک کیا جاتا ہے آپ لوگ کے کون سی چیز ایسی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے نمبریں انکریز یا ڈیکریز ہوتے ہیں تو یہ چیز میں آپ بتانے کیلئے آپ کو یہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کو مزید بھی انفرمیشن دوں گا جو کہ ویری امپورٹن ہوں گی آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے امید ہے آپ لوگ کو ساری کی ساری آپ کی کوسٹن اسی ویڈیو میں کلیر ہونے والے ہیں جن لوگ کے میٹرک کا مسائل پیدا ہوئے ہیں ریزالٹ کے حوالے سے تو وہ لوگ یہ ویڈیو کو ل دیکھیں اب میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ری چیکنگ کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو سب سے پہلے ری چیکنگ کی اپلیکیشن کیوں دیتے ہیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے پیپر دیا ہے میرے پیپر میں اچھے مارکس آنے تھے تو میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے میرے نمبر بہت زیادہ آنے تھے یہ کم ہے تو میں جہاں اپنے بورٹس کو جا کے ری چیکنگ کی درخواست دیتا ہوں اپنے پیپر کو ریویو کرتا ہوں کہ کیا میرے پیپر میں جو میرے مارکس آئے ہیں کیا وہ مجھے انصاف ملا ہے کہ نہیں ملا تو یہ چیز دیکھنے کے لیے آپ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اپنے تیچر سے کونٹیکٹ کر کے یا آپ اپنے پوسٹ آفیس سے کونٹیکٹ کر کے آپ نے جوہنا ان کو اپلیکیشن دے دینی ہے اور ابھی جوہنا میٹرک کی اپلیکیشن چل رہی ہیں امید ہے کہ آپ لوگ اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اب میں آپ کو آگے کا بتاتا ہوں آپ نے اپلیکیشن دے دی آپ کو جوہنا آپ کی اپلیکیشن جو کہ میں جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کے پیپر میں سب سے پہلی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے آپ کا جو ایم سی کیوز کا پیپر ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ریویو کیا جاتا ہے کہ آپ کی جتنی ایم سی کیوز ہیں وہ چیک ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی اس بات سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کبھی نہیں دیکھیں گے اگر آپ کی تین ایم سی کیوز جو ہے نا چیک نہیں کی ہوئی ہوں گی تو وہ چیک نہیں کریں گے بالکل بھی نہیں کریں گے اور اس تین ایم سی کیوز کے نمبر ب آپ کو نہیں دیں گے ہاں ایک طریقہ ہے وہ mcqs کو آپ کی پوری mcqs کی sheet کو دیکھیں گے اور اس پر جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں گے کہ اس کی کتنے marks بنتے ہیں وہ check کی ہوئی mcqs کو دیکھیں گے اگر آپ کی 10 mcqs ٹھیک ہیں تو وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے 10 number آپ کے subjective paper کے ساتھ attach کر کے آپ کے result کے ساتھ جوڑے گے ہیں کہ نہیں جوڑے گے پہلی چیز یہ دیکھتے ہیں وہ یہ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ بھئی آپ کی MCQ صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ اس چیز سے ان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ جسٹ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی MCQ اگر دس صحیح ہیں تو کیا اس دس MCQ کے نمبر آپ کے سبجیکٹیو پیپر کے ساتھ صحیح طریقے سے جوڑے گئے ہیں یا نہیں جوڑے گئے پہلی چیز تو وہ یہ دیکھتے ہیں دوسری چیز وہ کیا دیکھتے ہیں آپ کا سبجیکٹیو پیپر اٹھاتے ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں اس کا پور ریویو کر کے وہ یہ بات دیکھتے ہیں جسٹ صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی آپ کے questions چیک کیے ہوئے ہیں کیا وہ ان کے جو نمبر ہیں وہ صحیح طریقے سے count ہوئے پڑے ہیں یا نہیں ہوئے پڑے وہ جسٹ یہ چیز دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے questions صحیح تھا غلط لگا ہوا ہے یا غلط تھا صحیح لگا ہوا ہے وہ یہ چیز کبھی نہیں دیکھتے ہاں اگر ان کے counting کے لحاظ سے اگر میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں اگر counting کے دوران آپ کی counting زیادہ ہوئی پڑی ہے آپ کے number زیادہ آئے ہوئے ہیں آپ نے DRE checking کی درخواست آپ کے number وہاں پر زیادہ already آئے ہوئے ہیں تو کیا وہ آپ کے number جو انا وہ کاٹیں گے یا نہیں کاٹیں گے نہیں وہ بالکل نہیں کاٹیں گے آپ کے number اگر کم پڑتے ہیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں اگر آپ کے number زیادہ پڑتے ہیں وہ دیتے ہیں مطلب اگر کم پڑتے ہیں وہ آپ کے وہی number ہوں گے جو آپ کے actually آپ کے result upload ہو چکا ہوتا ہے تو وہ وہی نمبر آپ کے ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیکریز نہیں کر سکتے ہیں ڈیکریز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ بات آپ کی کنفیون جو ہے نا دور ہوگی تو آپ لوگ لازمی سے اپلیکیشن دیجئے کہ آپ تب ہی آپ کے نمبر وہ ہو جائیں اگر آپ کے ہاں ایک بات اور اگر آپ کے نمبر کاؤنٹنگ کے دوران آپ کے نمبر تھوڑے سے انکریز ہوتے ہیں تو آپ کی فی ریفنڈ ہو جاتی ہے جب فیز دیتے ہیں ان کو اپنی اپلیکیشن کی اپلیکیشن دیتے ہیں اپنے پیپر چیکنگ کی اگر آپ کے پیپر میں سے آپ کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے ہو جاتے ہیں بھئی انکریز تو آپ کی یہ جو فی ہے آپ کو ریٹارن کر دی جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کے ڈیکریز ہوتے ہیں تو آپ کو فی بھی ریٹارن نہیں کر دی جائے گی اور آپ کے نمبر بھی کم نہیں کیا جائیں گے تو یہ چیز ہوتی ہے وہ آپ کا یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھی آپ نے قویسٹن صحیح لکھا ہے تو اس کو چیکر نے کیوں غلط کیا ہے وہ یہ چیز بالکل نہیں دیکھیں گے اچھا اب بات کرتے ہیں ان سپلی ہولڈرز کی جنہوں نے سپلیز لی ہوئی ہیں اور وہ ان کی کنفیون میں ہیں کہ بھی کیا کریں آپ ان کے آگے کمہ پروسس بتاتا چلوں ان کا یہ ہے کہ ابھی جو ایڈمیشن جا رہے ہیں ٹویل یہ اسی منت کا جو چال رہے ہیں ٹویل سیپتمبر تک آپ کے جو ایڈمیشن ہیں وہ سنگل فی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد تقریباً سولہ سیپتمبر کو آپ کے جو ایڈمیشن ہیں وہ ڈبل فی کے ساتھ آپ کو سبمٹ کرانے پڑیں گے اس کے بعد اگر اب لوگ پیپر کی بات کریں تو نیسٹ منت اکتوبر میں آپ لوگوں کے پیپر ہوں گے اور اسی منت ہی آپ کا ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آپ نے پھر آپ نے سپلی کو کلیر کیا ہے یا نیسٹ یا آپ اس کو امپروف کریں گے تو وہ جو بھی پراسس ہے اس کی مکمل ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا کل اور ابھی آپ جو ہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے جو جائے شفیق زفر افیشل کے ساتھ تو ملتے ہیں ہر طرح کی لیٹس اپڈیٹ کے ساتھ ملتے رہیں گے اور اب کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیں جائے آپ نے بہت بہت افائلت کیجئے گا اللہ حافظ